بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے مند آج جون انیس سو بیاسی کی گیارہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الہجرات کی آیت سورہ سے ہو رہا ہے آخری تین آیتیں ہمارے زیرے درس ہوں گی آج سابقہ درس کی آیات میں تو یہ چیز آئی تھی کہا یہ گیا تھا کہ یہ عراب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان سے کہیے کہ یہ نہ کہیں ان سے یہی کہیے کہ ہم ہم نے اس اسلامی نظام یا حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں ابھی اترا نہیں اور اس کی نشانی علامت یا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک قوانین خداوندی کی اتعاد کرتے ہیں تو یہ اگر ان کی اتعاد کرتے رہے تو پھر اس کی یہ دلیل ہوگا کہ ایمان ان کے دل میں خطر گیا ہے تو میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن کی روح سے ایمان کو ایمان کہا ہی اس وقت جائے گا جبکہ اس کا مظاہرہ قوانین خداوندی کی اتائق سے ہو محض چند الفاظ دورا دینا وہ اسے ایمان نہیں کہا جا سکتا اب اگلی آیت یہ ہے قُلْ اَتْعَلْمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ کہا کہ اس طرح سے زبانی چند الفاظ دورانے سے تم سمجھتے ہو کہ تم صاحبِ دین ہو گئے تو تم خدا کو اپنے دین کی اطلاع دیتے ہو کہ یہ دیکھ لیئے تو کہا کہ یہ چند الفاظ دورا دینے سے تو یہ بات نہیں تم اطلاع کیا خدا کو دو گئے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي سَمَاغَا سِ وَمَا فِي الْحَرْضِ وَاللَّهُ بِقُلِّ شَائِنْ عَلِيمُ وہ تو قائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اس لئے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ تم چند الفاظ دورا کر خدا کو یہ اطلاع دے دو کہی دیکھ لیئے یہ صاحب ہم صاحب ایمان ہو گئے ہم ایمان لے آئے اس کی ضرورت نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کیا ہے بڑی اہم آیتیں ہیں جہاں تک وہ تو قرآن کے احمد تک کے لئے ہے یہ بات اس زمانے کے عراب کی نہیں کر رہا اس زمانے میں وہ مخاطب سے ان سے بات کی آج ہم مخاطب ہیں ہم سے وہ بات کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے تم دعوی ایمان کر سکتے اور پھر یہ کہ چند الفاظ دورا کر اور دورا کہی نہیں ہم کوٹھے بجھڑ کے جناب دعا ہی دے دے کارجی سے ہم کہتے ہیں ہم آپ کو لاؤڑ فکروں کے ذریعے سے ہم اس طرح خبریں پہنچاتے ہیں تو کہا کہ یہ چیزیں ان الفاظ کے دورا دینے سے تم ہمیں اس کا متعلق کر رہے ہو کہ ہم ایماندار ہو گئے ہم دیانتدار ہو گئے ہم صاحب ایمان ہو گئے ہم ایمان لے آئے ہمیں علم ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ جانتا ہے ہم سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اگلی بات کہی ہے انہار آپ کے متعلق وہ کہا تھا کہ ایمان تو خیر یہ لائے نہیں ایمان اس کو ابھی کہا نہیں جائے گا وہ دوسرے وقت کہا جائے گا جب ان کے عمال و کردار اور صیرت اس کا ثبوت دیں جو ایمان لائے ہیں یہ کہ خدا کے قوانین کی عطایت کے ساتھ تک کرتے ہیں یہ کہا کہ ان سے کہیے کہ ہم تو صرف ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے یا اسلام لائے ہیں جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اتنے سے ہی تم پر کچھ احسان دھر رہے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا ہے انہوں نے کہ جناب آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں اسلام لے آئے ایمان لے آئے بہت بڑا احسان کیا ہے قُلْ لَا تُغُنُّ عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ کہا تم تو ان سے یہ کہہ دو کہ جو کچھ تم یہ احسان لائے بھی ہو اسلام لائے ہو تو اپنے اسلام کا احسان میرے صرف پہ نہ دھرو کہ مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے تم نے دنیا میں تو یہ چیز ہے یہ پارٹیاں بنتی ہیں ہمارے ہاں پارٹیوں میں ممبروں کی تعداد بہت بڑا حصہ رکھتی ہے انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں انہوں نے پھر الیکشن لڑنے ہوتے ہیں ان الیکشنوں میں وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو کبھی تو کبھی کبھی تو ایک ووٹ بھی اتنا وزنی ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں کئی کئی دن ایک ایک ووٹ کو ایک ایک شخص کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے اور وہ ساتھ شامل ہو جائیں تو اس کا ووٹ جو ہے کئی دفعہ ڈیسائسیف ہوتا ہے تیسلہ کن ہوتا ہے تو وہاں تو یہ صورت ہے کہ وہ اگر آگیا ہے کوئی اس پارٹی کے اندر تو وہ پارٹی والوں پہ احسان دھرے گا کہ میں آیا ہوں تو تمہاری جیت ہوئی ہے کہا ان سے کہو کہ وہ تم پر یہ احسان نہ دھرے کہ تم اسلام کی پارٹی میں داخل ہو گیا یہ پارٹی نہیں ہے کوئی بھی اس میں اس کا تو اپنا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نہ ہی اس کسرت سے کچھ اس پارٹی کا فائدہ ہے یہ تو خود تمہارا فائدہ ہے اس میں اور اگلی بات ہے جو اصول آیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرکز ہوگا آج کے درس کا کہ بلاللہ ومنو علیکم ان حداکم لل ایمان انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ ایمان میں تو یہ سمجھو کہ یہ تو بلکہ اب ہمارے لئے عزیزان من ایک ہی لفظ ہے یہ من اور یہ منون کے لئے ترجمہ کرنے کے لئے کہ احسان ہے اور احسان کا ہمارے ہاں کچھ احسان کا تأثیر اچھا نہیں ہوتا دوسرے کے سر پر احسان دھرنا احسان جتانا یہ مایوب سمجھا جاتا ہے اب دوسرا لفظ ہے نہیں اس کے لئے تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بات ہے کیا جو خدا کہتا ہے کہ یہ تو بلکہ خدا کا میں لفظ احسان ہی کہوں گا کہ دوسرا لفظ ہے نہیں لیکن میں عرض کروں گا کہ وہ اس کا مفہوم اس عام متداول مفہوم سے الگ ہے جو ہمارے ہاں احسان سے لیا جاتا ہے بلکہ یہ تو خدا کا یہ احسان ہے یوں کہیے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف یہ رہنمائی کر دی اگلی آیت تو ہے وہی جو پہلے کہا گیا ہے کہ وہ تو جانتا ہے کائنات کے ہر راز کو ہر ذرے کو اس لئے اسے جتانے کی بتانے کی اطلاع بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو تم اسلام کے حلقے میں داخل ہو کر پہلے اس رسول پر احسان جتاتے ہو پھر غدا پہ بھی احسان جتاتے ہو کہ سب کونکہ اس پارٹی میں داخل ہو گئے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا بہت بڑا احسان کیا ان کے اوپر تو کہا ہے احسان یہ نہیں ہے من کے معنی ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کا عطا کرنا عطیہ کے طور پر دینا جس میں کسی محنت مشکت کا بھی تغازہ نہ ہو بدا محنت مشکت کسی چیز کو بطور عطیہ کے دے دینا احسان جتا دینا نہیں احسان کرنا نہیں بلکہ عطیہ تن دینا اور وہ بھی ایسا کہ جس میں کوئی محنت مشکت نہ ہو قرآن کریم نے وحی کے لیے رسالت کے لیے نبوت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کسی خاص قوم یا قبیلے یا اس زمانے کے ان عراب کے متعلقی نہیں ہے کہ تم پر یہ عطیہ کیا یا تمہیں یہ عطیہ دیا اب یوں لفظ آ جائے گا یہ کہ یہ تمہیں یہ عطیہ دیا ہے یہ پوری نوے انسان کے لیے ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے کیوں کچھ دیا ہے سورہ حال عمران میں ہے تین بڑھا ایک سو تری پر تری اوور وان سکس تری لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ انْفُسِهِمْ يَتْدُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُذَكِيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِّنْ قَبْلُ لَقِیلُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِينَ یہ ہے فقید یہ ہے وہ من یہ ہے وہ عتیہ جو خدا نے کہا ہے کہ رسالت یا نبوت کی شکل میں یعنی وحی کی شکل میں جو خدا نے وحی عطا کی ہے اور وہ وحی نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا ہوئی تھی تو یہ ایک بہت بڑا عتیہ ہے خداوندی جو انسانوں کو دیا گیا ہے کہ وہ انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ کیا چیز ہے وہی کو